ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ لندن میں جنیس اخدر کی شادی کے دوران پولیس کو اچانک کیوں آنا پڑا تشدد سے بہوش ہونے والا شخص اصل میں کون تھا اس لڑائی کے متعلق کچھ نئی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ ان ویڈیوز میں نظر آنے والے کردار اصل میں کون ہیں یہ کردار شادی کے مقام پر کیسے پہنچے تھے عابد شیر علی کے ساتھ اس شادی کی تقریب کے دوران کیا کچھ ہوا اور اب جو دو تازہ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی لندن میں میاں نواز شریف کے نوازے اور مریم نواز کے بیٹے جنیس افدر کی شادی کے دوران پولیس کو اچانک کیوں انٹری دینی پڑی تو معاملہ یہ ہے کہ اب جو اس شادی کے متعلق دو نئی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان میں کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں اور کچھ مزید انکشافات ہوئے ہیں اس سے پہلے اس شادی کے متعلق یعنی شادی ہال کے باہر جو احتجاج ہوا تھا اس احتجاج کے متعلق جو ویڈیوز سامنے آئی تھی ان میں یہ جو حالیہ انکشافات تھے یہ انکشافات شامل نہیں تھے سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس خبر میں بھی ایک اہم انکشاف کیا گیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ افغانستان سے آئی ہے اور اس خبر میں اب یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو جو پیغام بھیجا تھا اس پیغام پر اب افغان طالبان نے نہ صرف ایکشن کیا ہے بلکہ اس ایکشن کے نتائج بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان نے افغان طالبان کو یہ پیغام بھیجا تھا اور بہت کلیر اور ایک دو ٹوک پیغام تھا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے جو کمانڈرز وہاں پر اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں جو پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان میں چھپ گئے تھے جن میں زیادہ تر نورستان اور کنڑ کے علاقے میں ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور انہیں ایک بلکل کلیر میسج دیا جائے کہ افغان سرزمین اب پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور یہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے اب اس پر افغان طالبان کے امیر نے ایک کمیشن بنایا تھا اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کمیشن کے جو ارکان ہیں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز سے ان کو ایک سخت پیغام بھی بھیجا ہے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو یہ وارڈن دی ہے کہ اگر افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی تو پھر ان تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا اور یہ پوری بات پاکستان کو افغان طالبان کی قیادت کی جانب سے کنوے بھی کر دی گئی ہے بارال اب واپس آتے ہیں کہ جنیس صفدر کی شادی کے دوران شادی ہال کے باہر اصل میں جھگڑا شروع کیسے ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ اس شادی سے پہلے یعنی تقریب شروع ہونے سے پہلے میاں نواز شریف اپنی جو ایک بلیک کلر کی ایک لگجری کار تھی ایک لگجری گاڑی تھی بیش قیمت گاڑی اس میں پہنچے وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے بلیک کلر کا انہوں نے سوٹ پیناوا تھا کوٹ پیناوا تھا اور ان کے کچھ قریبی ساتھی جو ان کے ہمیشہ ہمیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں لندن میں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اب میاں نواز شریف جب اس ہال کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا ہوا یہ کہ اس قسم کی اطلاع تھی کہ شایان علی نے جن کی فیملی کو عابد شیر علی نے ابیوز کیا تھا یعنی ان کی فیملی کو گالیاں دی تھی اور اس کی ویڈیوز بھی مندرے آم پر آئی تھی تو یہ اطلاع پھیلی کہ شایان علی نے اس شادی ہال کے باہر بھی احتجاج کی کال دی ہے یعنی وہ پاکستانی شہری جو لندن میں موجود ہیں انہیں شایان علی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس شادی ہال کے باہر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد یہاں بھی احتجاج کریں شریف فیملی کے خلاف کیونکہ اس سے پہلے شایان علی نے برطانوی وزرعظم کے آفیس کے سامنے بھی ایک احتجاج اورگنائز کروایا تھا بڑی تعداد میں لندن میں مقیم جو پاکستانی شہری ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے برطانوی وزرعظم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسے اناثر جنہوں نے پاکستان کے اندر لوپ مار کی منیل لانڈرنگ کی وہاں سے غیر قانونی طریقے سے پیسہ برطانیہ لے کر آئے یہاں بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے تو ایسے لوگوں کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ دی جائے اور برطانوی قوانین کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے کیونکہ ان کے متعلق عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں پاکستان کی کہ یہ لوگ جو ہیں مفرور بھی ہیں اشتہاری بھی ہیں اور ان کے اوپر الزامات جو تھے وہ سارے کیسز ثابت بھی ہو چکے ہیں عدالتی فیصلے بھی ان کے خلاف بھی آ چکے ہیں اب اسی وجہ سے یعنی یہ جو پورا احتجاج تھا اسی وجہ سے یہ تاثر بنا کہ شایان علی نے کوئی جنیز افدر کی شادی کے موقع پر بھی احتجاج کی کال دی ہے لیکن شایان علی نے باقاعدہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں یہ بات کلیر کی یہ بات واضح کی کہ انہوں نے اس شادی کے موقع پر کسی قسم کے احتجاج کی کال نہیں دی اور اس حوالے سے کچھ جو لوگ اطلاعات پھیلارہے ہیں یا افوائیں پھیلارہے ہیں وہ افوائیں ٹھیک نہیں تو پھر اس پوری صورتحال میں شادی کے موقع پر جھگڑا کیسے ہوا اور جو اس جھگڑے کے متعلق نئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان ویڈیوز میں کیا دیکھا جا سکتا ہے وہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شادی کے وقت جاتی عمرہ میں کیا ہو رہا تھا اس شادی میں کون کون شریک تھا ایک تو آپ کو بتائیں کہ جنیز افدر کی جو اہلیاں ہیں ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس شادی کے موقع پر جو ڈریس پینا وہ ایک معروف بھارتی ڈیزائنر کا برینڈ کا ڈریس تھا انتہائی بیش قیمت ڈریس تھا اور اس سے پہلے بھارت کی جو معروف اداکارائیں ہیں جن میں دپکا انوشکا شرما اور دیگر جو بولی ووڈ ایکٹریسز ہیں وہ بھی اپنی شادیوں کے لیے اسی برینڈ کے ڈریسز پہنتی رہی ہیں اب ایک طرف اس نکاح کی تقریب میں نواز شریف شریک تھے ان کے ساتھ اساد دار جو پاکستان سے فرار ہیں جن کی سینیٹرشپ بھی سکریم کورٹ نے مطل کی تھی اور وہ فرار بھی اس وقت ہوئے تھے جب انہیں یہ کلو ملا کہ ان کے خلاق بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے تو وہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کے خصوصی تیارے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی معمولی سی کانفرنس میں شرکت کے بانے ملک سے فرار ہو گئے تھے جس میں انہوں نے پہلے شرکت نہیں کرنی تھی بارال وہ بھی ہمیں دکھائی دیئے اس شادی میں اور اس وقت کے ساگدار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ بھی لے رکھی ہے دوسری جانب سیفر رحمان جن کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے جنیس افدر سے وہ بھی وہاں موجود تھے سیفر رحمان شریف فیملی کے بڑے وفادار ساتھی سمجھے جاتے ہیں قطر میں ان کا ایک وسیع و عریض کاروبار ہے میاں نواز شریف کے دور میں وہ اعتصاب بیرو کے چیئرمن بھی تھے اپنے سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے اعتصاب بیرو کے ذریعے وہ اس وقت انتقام کا نشانہ بھی بناتے رہے اور قطر سے جو جالی خط آیا تھا شریف فیملی کے مقدمات کے وقت تو وہ جالی خط بھی سیفر رحمان نے مینج کیا تھا اور وہ ساری جالی ڈیٹ کے پیچھے بھی سیفر رحمان ہی تھے تو وہ بھی وہاں پر اس شادی میں ظاہر آئے پاکستان میں جاتی عمرہ کو بھی بڑا خوب سجایا گیا مریم نواز خود تو ظاہر ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا اس وجہ سے نہیں جا سکتی تھی لندن میں اس شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے لیکن انہوں نے آن لائن اس شادی کی تقریب میں شرکت کی مریم نواز بھی آن لائن شریک تھیں اس شادی کی تقریب میں اس کے علاوہ ان کی جو صاحبزادی ہیں محرون نسا شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور کئی اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے جاتی عمرہ سے ویڈیو لنک پر اس شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی بہرحال اب واپس آتے ہیں جھگڑے کی جانب کے جھگڑا اصل میں شروع کیسے ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اس شادی سے پہلے ہی جو برطانیہ میں ان کے سیاسی ورکرز ہیں سیاسی کارکن ان کو یہ کال دی تھی کہ آپ نے اس شادی ہال کے باہر جمع ہونا ہے یعنی آپ نے شادی اٹینڈ نہیں کرنی ان کو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے یا شادی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے نہیں بلایا گیا تھا بلکہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو آپ نے اس احتجاج کا جواب دینا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ایک جواب دیا جائے اگر وہاں پر کوئی اس طرح کا سین کریئٹ ہوتا ہے یا کوئی وہاں پر صورتحال بنتی ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ تحریک انصاف کی جو کچھ خواتین کارکن تھیں وہ بھی اس شادی ہال کے باہر پہنچیں اور ایک ایسے وقت میں جب وہاں پر نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جن کو خاص طور پر بلایا گیا تھا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاستی اقدامات کے لیے اب جو تحریک انصاف کے کارکن تھے انہوں نے وہاں پر پورا امن احتجاج کیا اس احتجاج کے دوران وہ یہ نعرے لگا رہے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ اتنی مہنگی شادی اتنے مہنگی جگہ کے اوپر یہ تو پاکستان سے جو لوٹی گئی رقم ہے اس لوٹی گئی رقم سے اس شادی کے انتظامات بھی ہوئے ہیں تو وہ میاں نواز شریف کے خلاف بھی کچھ نعرے لگا رہے تھے اور اپنا جو موقف تھا وہ بیان کر رہے تھے لیکن یہ پورا مظاہرہ جو ہے وہ پورا تھا اور برطانیہ میں تو پورا مظاہرے جو ہیں اس میں کسی کے خلاف بھی نعرے لگا جاتے ہیں نعرے لگا جاتے ہیں جب تک کہ وہ احتجاج پورا رہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ اسی دوران مسلم لیگ نون کے جو وہاں کارکن موجود تھے انہوں نے حملہ کر دیا تحریک انصاف کے کارکنوں پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں یہ دکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون کارکن جو تحریک انصاف کی ہیں ان کو مسلم لیگ نون کا جو ایک کارکن وہاں پر موجود تھا اور کچھ رہنما بھی موجود تھے وہ گالیاں دے رہے ہیں بار بار ان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ پورا وہاں پر ایک سین یہ کریئٹ ہوا کہ اس خاتون کو بھی ابیوز کیا گیا دوسرا جو ویڈیوز میں دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ایک شخص کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا وہاں جو موجود لوگ تھے اس کو طبیعہ امداد دینے کی کوشش کرتے رہے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن بہت دیر تک وہ شخص جو ہے وہاں بے ہوش رہا اب صورتحال وہاں پہ اتنی ٹینس ہو گئی یعنی مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جس طرح سے دھاوہ بولا تحریک انصاف کے جو چند لوگ وہاں موجود تھے اتجاز کرنے کے لیے کہ اس کے بعد پولیس کو انٹری دینی پڑی پولیس وہاں پر آئی وہ جو بے ہوش شخص تھا اس معاملے سے متعلق انہوں نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے معلومات بھی حاصل کی اور اس واقعے کی باقاعدہ ایک رپورٹ بھی دھرچ کی پولیس نے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شادی تھی اس کے ہال کے باہر ایک پورم نتجاج ہو رہا تھا اور پھر مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے انہوں نے خواتین سمیت جو تحریک انصاف کے دیگر کارکن تھے ان پر حملہ کیا اور جو بے ہوش شخص تھا اس کے متعلق بھی یہ بتایا گیا کہ اس کو بھی زدو کوپ کیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب عصاق ڈار سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ یہ سارا سین کیسے کریئٹ ہوا یہ لڑائی جھگڑا کیسے شروع ہوا اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کیوں تشدد کیا تحریک انصاف کے جو لوگ موجود تھے باہر مزارہ کر رہے تھے اب تو یہ بھی پوری دنیا میں ریت ہے کہ کسی ملک کا پرائم نیسٹر صدر کسی دوسرے ملک میں جائے تو وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اعتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح دنیا بھر کے جو سفارت خانے ہیں ایون یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی کی جو بیلڈنگ ہے اس کے سامنے ہر وقت جو ہیں وہ کچھ تیس چالیس مختلف قسم کے اعتجاج ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس اعتجاج کے اوپر اس طرح سے کوئی اس میں تشدد کا انصر شامل نہیں ہوتا تو عصاق دار سے پوچھا گیا کہ یہ تشدد کا انصر کیسے شامل ہوا اور یہ پورا سینگ ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو وہاں پہ مارا اور زدو کوپ کیا اس پر عصاق دار نے بڑا حیران کن جواب دیا اور عصاق دار نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ آئے تھے اعتجاج کرنے کے لیے لیکن پھر ہمارے بھی تو یہاں پہ چانے والے بہت موجود ہیں تو ہمارے چانے والوں نے بھی اس کے اوپر ریکٹ کیا اور ان کو مزا چکایا اور ہمارے چانے والوں نے بھی ان کو ٹکا کر جواب دیا یہ عصاق دار نے اون کیمرہ سٹیٹمنٹ دی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کے رہنماوں کی جانب سے تحریک انصاف کے کارکنوں پر جو تشدد کیا گیا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اعتجاج کیا گیا چاہے وہ پرام نہیں کیوں نہ ہو تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ذریعے یہ تصادم کی ایک صورتحال پیدا کی جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ